بسم اللہ الرحمن الرحیم سامینے کرام آپ سن رہے ہیں اردو کہانی اپنا خون جس کے راوی اور مصنف ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ اس کو ان کے ساتھ تحریر کرنے میں ان کی مدد کی ہے حسام بٹ اور آپ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر پانچ سن رہے ہیں مجھے امید ہے آپ کو میری ایک آوش بھی پسند آئی ہوگی آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے اپنی باری پر میں نے جرہ کا آغاز کیا نجیب علیہ صاحب آپ میری موکلہ کو کب سے جانتے ہیں میرے اس اچانک سوال پر وہ بوکھلا گیا جلدی سے بولا یہی کوئی پانچ چھ ماہ سے شکریہ میں نے کہا پھر پوچھا اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک دوسرے کو کچھ زیادہ نہیں جانتے ہوں گے واہ جناب یہ کیا بات کی ہے آپ نے نجیب نے مزہ کا خیز انداز میں کہا کسی کو جاننے اور پرکھنے کے لئے بعض اوقات ایک لمحہ بھی کافی ہوتا ہے درست فرمایا آپ نے میں نے کہا لیکن جاننے سے میری مراد کچھ اور تھی وہ کیا جناب میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا ابھی آپ نے میرے ایک سوال کے جواب میں بتایا ہے کہ آپ پانچ چھ ماہ پہلے تک میری موکلہ سے واقف نہیں تھے آپ کا یہ جواب موزز عدالت کو دیے گئے بیان کی نفی کرتا ہے میں سمجھا نہیں اس کے چہرے پر الجن واضح نظر آ رہی تھی میں نے کہا آپ نے عدالت کو بیان دیتے ہوئے بتایا ہے کہ میری موکلہ ایک لالچی اور سازشی عورت ہے آپ کے بھائی کی صاحبزادی مقتولہ رخصار شروعی سے اس کی آنکھ میں کھٹک رہی تھی اس شروعی سے آپ کی کیا مراد ہے آپ تو پانچ چھ ماہ قبل رخصانہ کو جانتے بھی نہیں تھے آپ تو الفاظ کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بیزاری سے بولا میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں نے ایسا محسوس کیا تھا چلیں میں آپ کی بات پر یقین کر لیتا ہوں میں نے مفاہمت آمیز لہجے میں کہا یہ بتائیں پانچ چھ ماہ پیشتر آپ کہاں تھے میں ملک سے باہر گیا ہوا تھا آپ نے ملک سے باہر کتنا عرصہ قیام کیا آپجیکشن یورانر وکیل صفائی غیر متعلقہ سوال کر کے عدالت کا قیمتی وقت برباد کر رہے ہیں میں نے کہا میں غیر متعلقہ سوالات کا تعلق بھی واضح کر دوں گا میرے فاظل دوست پھر میں نے نجیب اللہ سے پوچھا آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا میں لگ بھگ چار سال کے بعد وطن واپس آیا ہوں میں نے کہا کسی زمانے میں آپ نے کورنگی میں ایک پولٹری فارم بھی کھولا تھا پولٹری فارم کھولنا کس قسم کے جرائم کے زمن میں آتا ہے وکیل صاحب وہ تنزیہ لہجے میں بولا آپ مجھ پر کون سی دفعہ لگانے کا ارادہ رکھتے ہیں میں دفعہ ہی کی طرف آ رہا ہوں میں نے اس کے تنز کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا آپ پہلے میرے سوال کا جواب دیں وہ اکھڑے ہوئے لہجے میں بولا ہاں میں نے ماضی میں کورنگی میں ایک پولٹری فارم کھولا تھا پھر میں نے متحمل لہجے میں پوچھا آپ کو یاد ہوگا پولٹری فارم کی ناکامی کے بعد آپ نے میکلوڈ روڈ پر ایک ریکروٹنگ ایجنسی بھی کھولی تھی اگر میں غلطی نہیں کر رہا ہوں تو آپ کے ساتھ سلیم یوسف نامی ایک شخص بھی شامل تھا نجیب اللہ کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا مجھے یہ تمام معلومات میری موکلہ نے فراہم کی تھی اور مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں ان معلومات کو استعمال کرتے ہوئے اس کا ذکر کہیں نہیں کروں میں نے وعدے کے مطابق رخصانہ اور نجیب کے ذاتی معاملات کو بلکل فراموش کر دیا تھا نجیب اللہ نے جواب دیا وہ ایک لائسنس یافتہ ریکروٹنگ ایجنسی تھی بلکہ اس ایجنسی کے ساتھ ہی ایک ٹریول ایجنسی بھی کھولی تھی یک نہ شد دو شد وہ میرے تنز کو نہ سمجھ سکا ہونکوں کی طرح میرا چہرہ دیکھنے لگا میں نے سوال کیا آپ کی وہ ایجنسیاں بند کیوں ہو گئی تھی وہ گڑ بڑا گیا اس کی بدحواسی کو دیکھتے ہوئے وکیل استغاثہ اس کی مدد کو دوڑا مجھے اعتراض ہے جنابیالہ بیک صاحب پولٹری فارم اور ایجنسیوں کے ذکر سے آخر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں ان کا موجودہ کیس سے کیا تعلق بنتا ہے جج نے وکیل مخالف کے اعتراض کو درست تسلیم کرتے ہوئے مجھ سے پوچھا بیک صاحب آپ غیر متعلق سوالات کیوں کر رہے ہیں میں نے معتبانہ انداز میں کہا جنابیالہ اگرچہ بظاہر میرے یہ سوالات غیر متعلق نظر آ رہے ہیں لیکن ان کا موجودہ کیس سے بڑا گہرہ تعلق ہے یہ بات میں آگے چل کر ثابت کر دوں گا سرے دست میں نجیب اللہ کی شہادتی اہلیت کو جانچنے کی کوشش کر رہا ہوں شہادتی اہلیت I mean it your honor میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا میرے خیال میں گواہ نجیب اللہ شہادت کے میار پر پورا نہیں اترتا آپ یہ بات اتنے وسوق سے کس طرح کہہ رہے ہیں جج نے حیرت امیز دلچسپی سے دریافت کیا اپنی معلومات کی بنا پر جنابیالہ میں نے کہا اور یہ بات بھی میں ابھی معزز عدالت کے سامنے ثابت بھی کر سکتا ہوں جج نے مجھے جرار جاری رکھنے کی اجازت دے دی میں نے سوالات کا سلسلہ وہیں سے شروع کیا جہاں وکیل استغاسہ کی مداخلت سے ٹوٹا تھا میں نے گواہوں کے کٹہرے میں کھڑے ہوئے نجیب اللہ سے پوچھا آپ نے ابھی تک میرے سوال کا جواب نہیں دیا آپ کی دونوں ایجنسیاں ہنگامی طور پر بند کیوں ہو گئی تھی وہ لکنت آمیز لہجے میں بولا میں نے ملک سے باہر جانے کا فیصلہ کر لیا تھا اس لیے ہمیں وہ کاروبار سمیٹنا پڑا آپ کو معلوم ہے آپ کا پارٹنر سلیم یوسف اب کہاں ہے اپنے قدموں پر کھڑا رہنا اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا وہ کٹہرے کی ریلنگ کو تھامتے ہوئے نحیف سی آواز میں بولا میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا لیکن میں جانتا ہوں میں نے تیکھے لہجے میں کہا سلیم یوسف اس وقت جیل میں سڑ رہا ہے ایف آئی اے والے آج بھی آپ کی تلاش میں ہیں وہ جالی امریکی ڈالر کی تباعت کو بھولے نہیں ہیں جو آپ دونوں اپنی ایجنسیوں کی آڑ میں کیا کرتے تھے میں نے آج عدالت میں آتے ہی عبید اللہ سے تفصیلی بات کر لی تھی میں نے اس پر واضح کر دیا تھا کہ اگر وہ بیوی کی خیریت چاہتا ہے تو کسی بھی موقع پر اس کا بھائی لپیٹ میں آ سکتا ہے عبید اللہ بھائی کے ماضی کے کارناموں اور تازہ ترین رویے سے اس قدر برگشتا تھا کہ اس نے نہائیت ہی غسیلے لہجے میں جواب دیا میری طرف سے نجیب جہنم میں جائے اب مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے اس نے رخصانہ پر کیچڑ اچھال کر میرے دل کو میلہ کر دیا ہے جج نے مجھ سے دریافت کیا بیک صاحب آپ اپنی بات کو ثابت کر سکتے ہیں میں نے کہا میرے دعوے کی تصدیق یا تردید کے لیے اب بھی ایف آئی اے سے رابطہ کیا جا سکتا ہے ویسے بھی امید ہے نجیب صاحب بھی اب دروغ گوئی کی پوزیشن میں نہیں ہے آپ ان سے جواب طلب کر سکتے ہیں میں کسی کے سوال کا کوئی جواب نہیں دوں گا جج کے کچھ پوچھنے سے قبل ہی نجیب اللہ نے چیخ کر کہا اور جست لگا کر کٹہرے سے نکل آیا اس کا رخ عدالت کے کمرے کے دروازے کی جانب تھا اور وہ پہلی فرصت میں وہاں سے فرار ہو جانا چاہتا تھا جج نے گرج کر عدالت میں موجود پولیس والوں کو حکم دیا کہ فل فور نجیب اللہ کو حراست میں لے لیں مستعد پولیس والوں نے حکم کی تعمیل کی اور نجیب اللہ کو کابو کر کے ہتھ کڑی پہنا دی اس تغاثہ کے گواہ سے متعلق سنسنی خیز انکشافات اور پھر اس کی گرفتاری سے عدالت کے اندر اور بیرونی برامدے میں خاصی افرہ تفری پھیل گئی تھی فوری طور پر عدالتی کاروائی کو جاری رکھنا ممکن نہیں رہا تھا جج نے عارضی طور پر عدالت برخواست کر دی اور اپنے چیمبر میں چلا گیا جج کے اٹھتے ہی عدالت کے کمرے میں بھونچال سا آ گیا ملزم رجب علی کمان سے نکلے ہوئے تیر کی مانند گرفتار شدہ نجیب پر جھپٹا پھر وہ دونوں گتھم گتھا ہو گئے اس دوران میں نجیب اللہ کا اندازہ مدافتی تھا جبکہ رجب علی جنونی انداز میں اس پر حملے کر رہا تھا ساتھ ہی اس کے مو سے مغلزات کا طفان بھی جاری تھا حرامزادے سور کے بچے تم نے مجھے بہکا دیا تھا تم انسان نہیں شیطان ہو کاش میں تمہاری باتوں میں نہ آیا ہوتا میں تو اپنے کیے کی سزا میں پھانسی پر لٹکا دیا جاؤں گا لیکن تم بھی زندہ نہیں بچو گے میں ابھی تمہیں موت کے گھاٹ اتار دوں گا شور کی آواز سن کر جج اپنے چیمبر سے باہر نکل آیا اس نے آتے ہی تحکمانہ انداز میں کہا آرڈر آرڈر اس ہنگامہ آرائی کو فیل فور بند کیا جائے بمشکل تمام پولیس والوں نے کھینچ کر رجب علی کو نجیب اللہ کے اوپر سے اتارا نجیب اللہ کا شاندار قیمتی تھری پی سوٹ گرد میں اٹا ہوا تھا اور وہ خود خوف و دہشت کے مارے تھر تھر کام پرہا تھا اس کے بلکس رجب علی کے چہرے پر ڈر اور خوف کا شائبہ تک نہیں تھا پولیس والوں نے انہیں ایک دوسرے سے خاصے فاصلے پر کھڑا کر دیا تھا دونوں کے ہاتھوں میں اہنی زیور موجود تھا جج نے دوبارہ اپنی نشست سنبھالی اور وضاحت طلب نظر سے وکیل استغاثہ اور میری جانب دیکھا ہمارے کچھ بولنے سے قبل ہی رجب علی دھاڑے مار کر رونے لگا جج نے ڈانٹ ڈپٹ کر کے اسے خاموش کیا اور رونے کا سبب دریافت کیا رجب علی نے گلو گیر لہجے میں کہا جنابِ اللہ میں بڑی سے بڑی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ رخصانہ بی بی معصوم اور بے قصور ہے اس نے کوئی جرم نہیں کیا بلکہ یہ سب کچھ اس مچھلی کا کیا دھرا ہے اس نے ایک جانب کھڑے نجیب اللہ کی جانب اشارہ کیا میں اس مردود کی باتوں میں آ گیا تھا اس نے مجھے دولت کا لالچ دے کر اپنا آلائے کار بنا لیا تھا میں بہت گنے گار ہوں آنکھوں سے آنسوں کا سلاب جاری تھا میں نے نمک حرامی کی ہے جنابِ اللہ میں نے اس خبیص کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے رخصار کو اس کے سکول سے اغوا کیا پھر ایک ویران زیر تعمیر بنگلے میں اس کا گلہ دبا کر اسے زندگی کی قید سے آزاد کیا اور بات کو نامکمل چھوڑ کر وہ ہچکیوں سے رونے لگا عدالت میں موجود ہر زیرو جج سمیت خاموشی سے رجب علی کو دیکھ رہا تھا کچھ دیر بعد اس کی حالت سنبھلی تو اس نے بولنا شروع کیا جج صاحب مجھے زندہ دفن کر دیں میں اس قابل نہیں ہوں کہ مجھے کوئی عام سی سزا دی جائے میں نے وہ ظلم کیا ہے کہ کاش اس فیل سے پہلے مجھے موت آگئی ہوتی میں نے پھول کی مانند رخصار کی اسمت کی دھجیاں بکھیر دیں اس وقت میرے اندر شیطانی روح سما گئی تھی پھر وہ چھت کے جانب مو اٹھا کر دعائیہ انداز میں گڑ گڑانے لگا اے میرے پروردگار مجھے اسی وقت اٹھا لے دنیا کی عدالت مجھے جو سزا دے گی وہ بہت کم ہوگی میں سخت سے سخت ترین سزا کا مستحق ہوں اے میرے خدا مجھے کندہ جہنم بنا دے نئی صورتحال کے پیش نظر جج نے عدالت برخواست کر دی آئندہ پیشی پر عدالت نے میری موکلہ رخصانہ کو باعزت بھری کر دیا گزشتہ پیشی پر جج نے نجیب اللہ کو حوالہ پولس کرتے ہوئے نیا چلان پیش کرنے کی ہدایت کر دی تھی نجیب اللہ پہلے ہی ایف آئی اے کو مطلوب تھا لیکن اب وہ کہیں زیادہ سنگین معاملے میں ملوث ہو چکا تھا پولس والوں کو اس کی خاطر خواہ خاطرداری نہیں کرنا پڑی اور اس نے نہایت شرافت سے اپنے کالے کرتوتوں کا اعتراف کر لیا رجب علی نے عدالت میں جو پیان دیا تھا وہ نجیب اللہ کو مجرم ثابت کرنے کے لئے کافی تھا اس نے اقرار جرم میں زیادہ پسو پیش نہیں کیا چنانچہ چند روز کے بعد پولس نے نیا چالان پیش کر دیا رخصانہ کی رہائی کے بعد اس کیس سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی تاہم کچھ عرصے بعد عبید اللہ کی زبانی مجھے معلوم ہوا کہ عدالت نے نجیب اللہ اور رجب علی کو تازیرات پاکستان کی دفعات 302 اور 364 علف کے تحت قید تاہیات کی سزا سنائی تھی دفعہ 364 علف کا اطلاق اس وقت ہوتا ہے جب کوئی شخص دس سال سے کم عمر کے کسی شخص کو اس غرض سے بھگا لے جائے یا لے بھاگے یعنی اغوا کر لے کہ مذکورہ دس سال سے کم عمر شخص کا قتل عمد کیا جائے یا اسے ضرر شدید پہنچایا جائے یا غلام بنایا جائے یا کسی شخص کی حوض کا شکار بنایا جائے یا اس طرح ٹھکانے لگایا جائے کہ وہ قتل عمد کیے جانے یا غلام بنائے جانے یا کسی شخص کی حوض کا شکار ہو جانے کے خطرے میں پڑ جائے تو اغوا کنندہ شخص کو مذکورہ دفعہ کے تحت سزائی موت یا قید تاہیات یا سزائی قید سخت ماہ جرمانہ ہو سکتی ہے سزائی سخت کی مدد کسی بھی طرح سات سال سے کم نہیں ہوتی نجیب اللہ نے بڑا خطرناک منصوبہ بنایا تھا اس کا بھائی عبید اللہ عمر کے اس حصے میں تھا کہ کسی بھی وقت اس کا بلاوہ ممکن تھا اس نے بھائی کے کاروبار دولت جائدات پر قبضہ پکا کرنے کے لیے اپنی بھتیجی کو اس طرح ٹھکانے لگوایا کہ اس کے قتل کے الزام میں رخصانہ پھانسی کے تختے پر چڑ جائے لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا کسی نے سچ ہی کہا ہے جو دوسروں کے لیے کونک ہوتا ہے وہ خود کھائی میں گرتا ہے اللہ کی رسی اگر دراز ہے تو اس کی پکڑ اتنی ہی جاندار ہے نجیب اللہ جیسے کمینہ فطرت اور خبیص خصلت لوگوں کا یہی انجام ہوتا ہے خون کے رشتے بعض اوقات ایسی عبرت انگیز کہانیوں کو جنم دیتے ہیں کہ شرم سے انسانیت کا سر نگو ہو جاتا ہے